دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہمارے تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ کو رافیل جیسی طاقت ملنے والی ہے ہمارے تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ کے لیے ایسے سسٹمز ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں کہ یہ اسے رافیل جیسی طاقت دینے والے ہیں ڈی آ ڈیو نے ایک ایف اے سو سلیوشن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے جسے کہ فرنٹ سیکٹر آپ ٹرونکس کہتے ہیں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایک پیسیو کانٹر سٹیلت سلیوشن ہے یعنی کہ اس کے استعمال سے آپ سٹیلت فائٹر اے کرافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ہی سمیں پر ویزیبل اور انفریڈ کے بھی بیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے جسے کہ آپ لمبی دوری سے ہی کسی ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ رشن سسٹم سے بھی زیادہ بہتر ہونے والا ہے یہ تیجس مارک ٹو پروگرام میں استعمال کیا جائے گا اور یہ ہمارے سکھوئی 30MK فائٹر اے کرافٹ میں استعمال کے جانے والے اول ایس 30 انفریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کو بھی ریپلیس کرے گا دیا ڈیو ایک پیسیو انفریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کے اوپر 2018 سے ہی کام کر رہا ہے اس سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ فرنٹل اپروچ کے اوپر 50 کلومیٹر دور سے ہی کسی ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا اور ریئر اپروچ کے اوپر 100 کلومیٹر سے جڑا لمبی دوری پر ہی کسی ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا یعنی کہ اس سسٹم کے ساتھ اگر کوئی سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ اپنے فل آفٹر برنر کے ساتھ تیجس مارک ٹو کی رینج میں آتا ہے تو یہ سسٹم اس ایک کرافٹ کو 100 کلومیٹر سے جڑا لمبی دوری سے ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو ڈی آر ڈیو نے اس سسٹم کے لئے سپیس پیسیفکیشنز رکھے ہیں وہ روسین اول ایس تھھرٹی فائیو سسٹم سے زیادہ بہتر ہیں اول ایس تھھرٹی فائیو سسٹم وہ سسٹم ہے جو رسیہ کے سکھوئی تھھرٹی فائیٹر ایک کرافٹ میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں استعمال کیا جانے والے اول ایس 30 سسٹم سے بھی زیادہ بہتر ہے آپ کو بتا دیں کہ سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کے لیے سو سے زیادہ انفریاد سرچ انڈ ٹریک سسٹم کھلی دے جانے ہیں اور سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں بھی اسی سسٹم کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی بہت بڑی ایسی پروبیبلٹی ہے جو تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ میں اگلی سٹیجس میں جس انڈین کا استعمال کیا جائے گا وہ بھی ایک جی ٹی آری اور سافران کے بیچ جوائنٹ وینچر میں ڈیویلپ کیا گیا انڈین ہی ہوگا دوستو آپ کو بتا دیں کہ 2023 میں سافران اور جی ٹی آری کے بیچ ایک ڈیل سائن ہو سکتی ہے جس میں ایک 125 کے انڈ کے تھرسٹ والا انڈین ڈیویلپ کیا جائے گا یہ ہمارے ایم سی اے اور ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ لیٹر سٹیجس میں ہمارے تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکے گا سافران وہ کمپنی ہے جو کی رافیل فائٹر اے کرافٹ کے لیے انڈین مناتی ہے اس کے ساتھ ہی جو رافیل فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ ابھی تک جو ویپن ساتے ہیں وہ ایکسکلوزیولی ہمارے رافیل فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ ہی استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ ان کی میٹیور مسائل ہے اس مسائل کو وہ کسی اور دیش کو اس کنڈیشن پر نہیں بھیجتے ہیں کہ جو بھی ان کا فائٹر اے کرافٹ اس مسائل کا استعمال کرے گا اس کا جو رڈار ہونا چاہیے وہ یا تو یوروپین ہونا چاہیے یا کسی فرینڈلی کنٹری کا ہونا چاہیے ابھی تک ہمارے جو سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ اور دوسرے فائٹر اے کرافٹ ہیں ان کے ساتھ ہم میٹیور مسائل کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک یوروپین رڈار نہیں لگا ہوا ہے فرانس کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر انڈیا کا خود کا ایک رڈار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس مسائل کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور ابھی جو تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ میں رڈار لگایا جائے گا وہ ہمارا خود کا اتم اے اے سرڈار ہوگا تو اس کے ساتھ فرانچ ویپنز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی مسائل ٹیکنالوجی میں ہم نے اتنی ایڈوانسمنٹ کر لی ہے کہ جب تک تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ ویلپ ہوگا تب تک ہم استر مارک ٹری مسائل کو بھی ڈیویلپ کر چکے ہوں گے تو تب ہمیں میٹیور مسائل کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے فرانچ ویپنز ہیں جو کی تیجس مارک ٹو کے لیے فائدے کا سودا ہو سکتے ہیں تو اس نئے رڈار کے آ جانے کے ساتھ سبھی را فیل کے ویپنز ہمارے تیجس مارک ٹو کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکیں گے اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے آرچر یو اے وی کی منفیکٹرنگ بھی ابھی شروع ہونے والی ہے رستم ون ایس آر جانے کی شورٹ رینج یو اے وی جسے کی ابھی آرچر کا نام دیا گیا ہے اس کی فیبریکیٹنگ پروسیس اے ڈی ای نے شروع کر دی ہے اسے انڈین آرمی کے دورہ ٹرائلز کے لیے ابھی کلیر کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارا آرچر ڈرون ترکش بائرکتر ٹی بی ٹو آرم ڈرون کی کلاس والا ہی ہے جانے کی یہ ہمارا خود کا ایک بائرکتر ڈرون ہوگا جس نے ابھی یوکرین میں بھی بہت اچھا کمال کی پرفارمنس دی ہے اور اس کے پہلے بھی اس ڈرون نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو آرچر ڈرون ہے اور جو رستم ٹو ڈرون ہے یہ دونوں ڈرون ہی سیم ایویونکس اور سسٹمز کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ان دونوں ڈرونز کو اپریٹ کرنے میں جو مینٹننس اور لوجسٹکس ایشوز ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے اس کے ساتھ ہی ای ڈی ای نے گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن کے فیبریکیشن بھی شروع کر دی ہے اور ان کے آرڈر بھی پلیس کرنے شروع کر دیے ہیں اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی لیمٹڈ سکیل پرڈکشن بہت جلدی شروع ہونے والی ہے اس کے علاوہ ای ڈی ای نے ابھی ایک ہائی ایٹیٹوڈ لانگ انڈورنس کلاس کے یو ایوی کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کے پروٹوٹائیپ کی فیبریکیشن بھی شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے رستم ون ڈرون کو ڈیویلپ کیا گیا تھا لیکن یہ ایک عام ڈرون نہیں تھا اور اسے انڈین آرمی نے کلیر نہیں کیا تھا اور یہ ڈرون انڈکٹ نہیں ہو پایا تھا کیونکہ اس میں کچھ کمیاں تھی اس کے بعد اسے سی آر پی ایف کو آفر کیا گیا تھا اور وہاں پر بھی یہ ٹرائلز کے درون کریش ہو گیا تھا لیکن اس کا ہی ایک ایمپرووڈ ورجن آرچر شورٹ رنج یو اے وی ہے جو کی اس سے زیادہ بہتر ہے اور ایک عام ڈرون بھی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اے ڈی اے کا ابھی کہنا ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجیز اس ڈرون میں استعمال کی جانی ہے وہ رستم ٹو پروگرام میں پہلے سے ہی مچور کر لی گئی ہیں اور ابھی آرچر ایسا یو اے وی انٹرنل ٹرائلز میں بھی بہت اچھا پرفارم کر چکا ہے اور ابھی انڈین آرمی دورہ ٹرائلز کے دوران اس کی پرفارمنس کے بعد اس ڈرون کو انڈکٹ کر لیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بھار تب ہی تک ڈرونز میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پایا ہے لیکن وہیں ٹرکش ڈرون انڈسٹری نے کافی بڑا مارکٹ کیپچر کر لیا ہے اور ان کے ڈرونز نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے ابھی تک ہم جو بھی ڈرونز خریدتے آئے ہیں وہ ہم اسرائیل سے خریدتے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی بھی ہوم گرون الٹرنیٹیو نہیں تھا جو کہ ابھی ہمارے رستم اور آرچڈ ڈرونز جیسے پرڈکٹس میں ہمارے پاس ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھر موسیقی موسیقی